ہلو جی اور آج ہماری قسمت بہت ہی کوئی اچھی ہے میں دو ٹیک ریکس اور ایک سپائنو مل گئے سب اچھے لیول کے سپائنو مطلب دو پیر بنتے ہیں ان سب کو ٹیم کرنا سب کا ٹرائپ ایک طرح کا ہوتا ہے جس طرح سپائنو اس طرح منہ بنایا تھا ویسے ریکس کا بھی ٹرائپ ہوتا تھا بس ریکس کو ٹرائپ کرنا ہماری بہت سانسا بہت ساینسوں کو ٹرائپ کرنا ہے طرح مشکل کام ہے ٹرپ بنتا ہے اس طرح ہے بلکل سمپل طریقے سے دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں ریپٹرز اور کرر برڈز بہت ہوتی ہیں تو کوئی چیز آکے ہم پہ حملہ نہ کر دے سارا پلان پھیر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ آرچنٹے ہوئی سیسپ میں پھیر ہوں یہ بھی مرچہ ہے تو پھر تو اور بھی اچھا ہے یہ ٹرپ بھی تھوڑی دیر سے اپن ہوتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس لیے اب بس ریکس کو اندر لے کے آنا ہے ٹرپ کے جو کہ بہت آسان کام بالکل آسان کام ہے اس کی طرف گریب پیرا سو یار اسے ماپ کر دے کیا بھی گھڑا ہے اسے طرح آرہا آرہا بس اتنا سا کام تھا یہ پکی بات ہے ٹرپ ہوگیا ہنڈرڈ پیرا سنڈ ہوگیا ڈرپ اب 15 سیکنڈز تک یہ ہیل بھی نہیں سکتا وہاں سے وہیں کھڑا رہے گا رام سے جا کے بیشے سے بند کرو اس کے بعد اس کو مارنا شروع کرو اور بس پھر اور اس کی ہیلتھ کافی زیادہ ہوتی اس کو انے وچ ہے ماری ہو موسیق تو ساسکس کریڈ 4 والا یار مطلب اسے ملتا جو سا ہے سو جا بھائی سو جا بھاس خیر دے سو گیا تو گیا پورے سکسٹی ون ایروز کھائے ہیں اس نے سکسٹی ون ایروز ایک اپرینٹیس کرووس بوس ہے اگلے ریکس کی باری ریکس کی ایگرو رینج بہت زیادہ ہوتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے سپائنو کے بالکل ساتھ چلے جب پھر پیچھے آتا ہے اور ریکس کے کافی دور کڑے ریکس تب ہی آجاتا ہوتا ہے اس لئے پھر مسئلہ بن سکتا ہے ریکس کا میشہ دھیان رکھنا اس کی ڈائریکشن کے مطابع کی بناوں میں زیادہ اچھا ہے اور زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا ان کو گیٹس کو ورنہ اندر ہی نہیں آئے گا وہ گیٹس کے درمیان میں ریکس ہو گیا اس پائنو اس طرح ٹھیک دے گا میٹل کے بس میں اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ میٹل اب آسان ہو گیا انڈسٹریل فوج لگ گئی ہے تو سٹون اب مجھے توڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے کوئی سٹون لینے والی چیز نہیں ہے جو سٹون کلٹ کرے آجو بھائی جان آجو 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 ڈیکٹرکس چی بھی چیز لگتا ہے ہمیں کون غریب دنگ کار رہا ہے میرا ڈیار چی کوó پی بھائی گوو پس کیا اندر آئیڈرپ کے باہر میں چلا جائے ایک بار باہر چلے جائے پھر یہ ڈرائب کو مارنا شروع کر جیتے ہیں اور پھر دیر ہو جیتی ہے پھر مسئلہ بن جیتا ہے اب باس اپنا برانا کا میں ماری جاؤ جار بائی باس کرتے میرا میری کرواز وہ ٹوٹ جائے گی اگلی باری ہے جی سپائنو کی سپائنو کو ٹرپ کرنا بلکل اس طرح ہی ہے ٹرپ میں نے بنا دیا ہے اب مجھے لیکن امید مجھے دیکھ سکتے ہیں آر جی کو مجھے سائٹ کر دوں یہ نا وہ کہ سپائنو آتے 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 آر جی وہاں آ رہا ہے اے کرتے ہیں سپائنو سورس سیدھا آئیں سیدھا آئیں سیدھا آئیں مجھے پکا یقین ہے کہ یہ گیٹس کے اوپر جائے گا بس کتنی بار پتہ نہیں یہ باری بغیر تکر سپائنو اب اس کو لے کے آنا پڑے گا دوسرا سے گھوم کر واپس لے کے جانا پڑے گا اس کو آجا 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 جار ڈیمیج ہے اس کا سارا زہر رک گئے تو اس نے آر جی مارتے ہیں میری سیدھا آئیں سیدھا آئیں سپیڈ سپائنو کی مقابلہ ہی نہیں ہے ریکس ان سے سپیڈ کے معاملے ہیں بہت پیچھے ہیں لیکن ریکس کی ہیلتھ زیادہ ہے سپائنو کا ڈیمیج بھی زیادہ ہے سپائنو کی ہیلتھ لیکن بہت کم بہت کم سپائنو کی اب پھر اپنا ہچوالا کام ہے آر جی یہ سو گئے ہیں کسی خوشی میں کہ یہ سو گیا ہے میری خروس بو توٹ گئی تھی خروس بو مجھے ایک اور بنانی پڑی ہے آر جی کے اندر میں جا کر ان کی سیڈلز بنا کر لڑتا ہوں اور ریکس کی کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ ریکس گھنٹا گھنٹا تو سوتے ہیں گھنٹے سے زیادہ ہی سوتے ہیں سپائنو کا مسئلہ ہے سپائنو کی لیے مجھے چاہیے ہوگا پرائم میٹ ابھی اور ریکس کی تو میں آدھے گھنٹے بعد بھی کھلا ہوں کوئی مسئلہ نہیں تو اگر میں ان کو ماروں پرانٹوز کو اور ایکسس کو تو مجھے اچھا بہلا پرائم میٹ یہ کس کو مارا اس میں ان کا ڈیمیج نہ ہو جائے ان کا ڈیمیج نہ ہو جائے اس ریکس کو ورنہ ساری ٹیمیگ ایفیکٹیونیس چلے جائے گی ان کو مار کے لیے پرائم میٹ اس سے ہو جائے گا سپائنو ٹیم اس کے بعد پر ریکس کے لیے اواز میرا کر وہ بھی ٹیم پر لگا کوئی مسئلہ نہیں اب ہمیں مل گیا ہے پرائم میٹ میں وہ کھلاتا ہوں اس کو سپائنو کو یہ ہو جائے گا ٹیم اس کے بعد پھر میں جا ہو گئے ان کی سیڈلز بناتا ہوں ٹیم ٹو ہے دو سپائن ہو گئے اچھا گی ان کی جو سیڈلز ہیں ریکس کی سیڈلز میں لگتا ہوتا ہے ہائیڈ فائیبر اور میٹل انگٹ سپائنو میں لگتا ہے سیلیگا پرلز ہائیڈ فائیبر اور ایک اور چیز بھی سمنٹنگ بیس بھی لگتا ہے سپائنو اور اس کی ہائیڈ کی سیڈل میں ہائیڈ میں ہائیڈ تو فری ملتی ہے کی مارنے سے اب بس ان کو آپس لے کے جانا ہے لیکن ان کی لیول ابھی لو ہے ان کو لیول ابھی کرنا ہے تو جو جو گیٹ پہنے لگائے تھے ان کو توڑ توڑ کر میں آر جی سے اور گیٹس بنا رہا ہوں تاکہ ری سائکلنگ ہو جائے سوان بچ جائے گا اس طرح اس کو سیڈل پہنا کر لیول اب کرنے کے لیے یہاں پر برانٹوز بھی ہیں ریکسیز بھی ہیں سپائنوز بھی ہیں میں ان سب کو ماروں گا اور ان سے کافی ایکسپینس ملتا ہے برانٹو سے کافی زیادہ ملتا ہے سپائنوز سے بھی کافی ملتا ہے ریکس سے اتنا نہیں ملتا لیکن تو لیول اب کرتے ہیں ان کو کر کے پھر ان کو واپس لے کے جانا بے ساتھ ہی اتنا دور نہیں ہے پاول ہیں یہ لوگ کی طرح ان کا ڈیمج ہے اب میں نے بنانی ہے جی تھوڑی سی بیلڈنگ کھوڑی بیلڈنگ کرنی ہے کیا بھلا ایک ہیچری بیلڈ کرنی تاکہ میں اس کے اندر اپنے جو ڈائنوز ہیں ان کے ایگز ہیچ کر کے تو بچے ریز کر چکے ہوں اور اگر ہم ریکسز کو بہتس بنا سکیں مطلب ہم ایک دو ریکس ٹیم کی ہیں ان کے جو بچے ہوں گے ان کے جو بچے ہوں گے وہ ہوں گے بہتس تقریبا تھرڈ جنریشن ہوگی وہ تو ان کے لئے ایک ہیچری بنا دی اور ان کو ریز کریں گے بریڈنگ سے سٹائٹس بہت زیادہ بڑھتے ہیں میں یہ جگہ صحیح لگ رہی ہے ہیچری کے لئے تھوڑی سی چینجنگ چینج سٹائل کی او یار یہ کدھر آگیا میں مر جانا پڑے گا مرنا نہیں ہے رام سے خیر مرک اپٹیمائز نہیں اپٹیمائز نہیں ہے یہ اپٹیمائز نہیں ہے اپٹیمائزب سیٹنگ ہیں ہی جمیں جیپئو دیتا ہے جب اس کی سیٹنگ ہی ہیں وہی ایک سیلنگ لگی ہوئی ہو تو اس سیلنگ کی اوپر وارز لگ جاتی ہے جب ایک اور سیلنگ لگ جائے تو وہ جو نئی سیلنگ ہے اس کی اوپر وارز نہیں لگتی جب تک اسے سپورٹ نہ بھی لے پلر بھی ایک فانڈیشن کی سپورٹ ہی دیتا ہے اس کے اوپر کرنی ہے میں نے بیلڈنگ اپنا ایچڈے بیلڈ کر کے واپس آتا ہوں تو اب میں نے لگانا ہے یہاں پر ایک میٹل گیٹ اور فینس فانڈیشن اگر ہم لگا لیں تو ہم ڈائناسور گیٹ کو فینس فانڈیشن کے اوپر لگا سکتے ہیں بڑے آرام سے اس کے بغیر کوئی سنیپ پائنٹ نہیں ہے بس اپنے اندازے سے لگانا پڑتا ہے یہ بن گیا ہمارا ایچڈے اس کے اندر ابھی سپورٹ سمان نہیں لگا ہوا لیکن بن گیا ہے ایک اندازہ سے سارا سمان میں لگاتا ہوں ابھی تو اب لگانے ہیں ایسیز ایسی لگانے کا طریقہ یہ ہے جی کہ ایسی کے ایک طرف سے ہوا نکلتی ہے یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اس طرف سے ہوا نکلتی ہے لیکن وہ صرف دیکھنے کے لیے جو ایسی کا ایفیکٹ ہے وہ ہے دو فانڈیشن تک مطلب آپ اگر ایک وال کے دوسری طرف لگا دو تب بھی وہ وال سے اس طرف مطلب وال کے دوسری طرف سے وال کے اندر والے سائیڈ پر وہ دے گا اپنی جو اس کی جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ ہوگا مطلب دو فانڈیشن ہر طرف ایسی کا ایفیکٹ ہوتا ہے چاہے اس کا مو جس مردی طرف میں نے لگایا ہے صرف دس ایسی کیونکہ میں نے کوئی وائیونز نہیں دیس کرنے اب میں ڈالتا ہوں گیسولین اور ہم چیک کر لیتے ہیں ہر چیز دو فریجز بھی لگائے ہیں تاکہ جو ان کے لیے جو میٹ ہوگا کارنیوارز کے لیے یا بیریز بغیر رہا ہیں ہر بیوارز کے لیے وہ اس میں سٹور کر سکتے ہیں تو پریٹی مچ کام پورا ہو گیا ہمارا ہیچٹی بن گئی ہے میں ہیچٹی زیادہ دکھا دوں میں نے کس طرح بنائی ہے کیونکہ میں نے پہلی بار اس طرح کی کسی جگہ پر بیلڈنگ کی ہے اور میرے خیال سے کافی صحیح ہو گئی ہے ایسا صحیح لگ رہی ہے دیزائنگ ہے کیونکہ یہ جگہ ہی میں نے اس لیے سلٹ کی تھی تاکہ میں رب تو کیا کہتے ہیں اس کو ایسا تھرٹک بیلڈنگ کر سکتے ہیں اب ان کو کرنا ہے میٹ تاکہ ان کے ہمیں ایگز ملیں دونوں کو فالو کر کے انیبل وانڈرنگ کر کے یو دباتے رہنا یو سے ہوتی ہے ویسل سٹاپ اس کے بعد ان کا فرٹلائز ریک اٹھا لینا اور جا کر اس کو رہ دینا فریج میں کیونکہ اب بھی یہ مارے پاس کیبل فارم نہیں ہے کیبل فارم اب یہ آپ کی اپڈیٹ آن لگی ہے کیبل ریورک والی پھر شاید کیبل کم چاہیے لیکن ابھی ایمپرنٹنگ کے وقت وہ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں کیبل وہ کہہ دیں سٹیگ ہوئی کیبل دو میں کیا کروں گا میرے پاس سٹیگ ہو تو نہیں اب بنانا ہے انڈسٹریل گریل اور انڈسٹریل کوکر ککر کی مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ککر کا ایک بھگ ہے جو کبھی بھی صحیح نہیں ہوا میں وہ بھگ دکھانا چاہتا ہوں بس اور بھی بات نہیں ہے گریل کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ گریل سے کھانا پکتا ہے اور اب ہم اتنے بچے نہیں ہیں کہ ہم کیم فائر یوزتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم نے انڈسٹریل پورج لگا لی ہے سپائنوز تکسیز گیم کر رہی ہیں اب ہم آگے آگئے ہیں تو میٹل بھی رکھ گیا میں نے اب بن جائیں گی کرافٹن میں کسٹن میں اوپر ٹھیک ہے اس جگہ پر میں بناتا ہوں کیم فائر جہاں تھی انہی کے اوپر میں لگا دوں گا اپنی انڈسٹریل کوکر کوکر نہیں یا انڈسٹریل گریل انہی کے اوپر میں لگا دوں گا ہوں تاکہ وہ جگہ بھی کبر ہو جائے گی اور جہاں بھی لگتا ہوں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ہم ہم ایوال ہو رہے ہیں آرک سبائیوال ایوال اب لگانا جی کوکر کوکر کا جو باغ ہے وہ اس طرح ہے کہ کوکر لگتا ہمیشہ پائپس کے اوپر یہ باغ نہیں ہے کوکر لگتا ہمیشہ پائپس کے اوپر اب کوکر نوٹ ایریگیٹڈ پاٹر نوٹ ایریگیٹڈ حالکہ دو ریزر وائرز لگے ہیں جن میں پانی ہے میں پانی دکھانا چاہوں گا یہ میں کدھر آر گیا ہوں اوہ یار اگر اس طرح کبھی آڑ جاؤ تو پرچھان نہیں ہو نا بندہ نکل جاتا ہے بس پھر دیر لگتی ہے ہو گئے میں نے دکھانا تھا یہ ریزر وائر میں ابھی واٹر ہے وان نائنٹی وان بھی وان نائنٹی وان تو ملے اسے لیکن نہیں یہ بگ یہ ہے کہ ہمیشہ کوکر جب بھی لگانا نا ہمیشہ اس کو وارٹر کی سپلائی دینی ہے ڈریکٹ پانی سے ڈیزر وائر سے اسے کبھی سپلائی نہیں ملے اس لیے اس کو کر دو دن مالش کافی مہنگا ہے بنانے میں اس لیے میں نے کہا میں بنا کر بتا دوں پہلے کہ اس میں یہ یہ مسئلہ ہے اس میں تو اس کے بعد ہمارے پاس کلرز اور کلر کا طریقہ اپنا پرانا والا اور یہ کیا لگا لیول ہو گیا نا تو اب بس اب ملتے ہیں دوبارہ اگلی اپیسوڈ ملتے ہیں دوبارہ اگلی اپیسوڈ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی